اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میر آپ سب خریر سے ہوں گے دیکھیں کل ایک ایک ایکسپیرینس ہوا میرا جہاں پہ بھی جاتا ہوں وہاں پہ ڈراما تو ہوتا ہی ہوتا ہے تو ایک بابا جی تھے بزرگ اب اس نے اپنے پوتے کے ساتھ یا پتہ نہیں کس کے ساتھ اونچی اونچی جگڑا شروع کر دیا ہمیں بالکل ٹوٹل اگر نور کر دیا اور باتیں بھی وہ کی سنی نہیں جاتی سنتا رہا سنتا رہا میں پھر میں نے کہا یار بچہ ہے آپ اس کے ساتھ صحیح بولو نہیں یہ بچے ہی خراب یہ ہو میں نے کہا جیسے اس نے کال کی آپ کو آپ اگر حضر سے جواب دیتے تو چھپ ہو جاتا ہے اس کو موقع ہی نہیں ملتا آپ تو خود تیچ کر رہے ہیں ان لوگوں کو اور یہ میں دیکھ رہا ہوں جنہوں نے کہا یہ جہاد ہو رہا ہے یا بیٹا اب نیکی کر رہے ہو کسی کو ستا کے یا کسی کا مزاک اڑا کے یہ کون لوگ ہیں جو انہوں نے برے کام ہے شیطانی کام ہے ان کو حولی کر کے کہ آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں یہ دین کی خدمت ہو رہی ہے مزاک اڑا کے ایک دوسرے کا اسوی یار آپ تو بڑا ہی کون سے عالم ہے آپ کو روکتے نہیں آپ کے اب بچوں کو بھی استعمال کرنا شروع کرتی ہے چھوٹے چھوٹے بچے اور جہاں پہ بھی تو یہ آپ کے بچے اکسپائر ہو رہے ہیں کیا سکھا رہے ہیں انہیں ایک دوسرے کی عزت چھوڑ دے پھر آپ کی وہ عزت کریں گے جو جو الفاظ اس کو ڈال کے وہ بھی پھر آپ کو بھی ستائے گا تو وہ جہاد سمجھ کے ستائے گا میں جہاد کر رہا ہوں یہی بیٹھ جاگا اس کے لیے چھوٹی سمجھتی ہے کہ ان کے حال پہ رحم کر دیں قسائی مت بنیں ٹھیک ہے میرا اگر میرا یہ علم نہ رہو تا یہ تو یہ کوئی اتنی زندگی میں آسان تو نہیں ہے لیکن میں کیوں لوگ دو جار تو پھڑکاتا نا پھرنا ہے لیکن پھر بھی آؤ کوئی آؤ تسی سامنے سے آکے بات کریں علمی طور پر کر لیں دلائل دے دے رام سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں پھر اگر سچا نکلا تو پھر بھی نہیں مانو کہ آپ لوگوں نے مسجدیں بنائیں یہ سب سے زیادہ آپ لوگوں کے پاس ہولڈ ہے سوسائیٹی تو ہی نہیں دولپ کی ہے نا جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ بجی اچھا کام کر رہے ہیں کسی کو ستاکے آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں آپ لوگوں کی یہ سترہ سی سال میں ہم نے کیا کیا ہے کیا دیا ہے ہم نے اپنے بچوں کو دینی تلیم پر کیا یہ ہے علمانے اور ٹیچر نے اور والدین نہیں یہ سکھانا تھے نا مورل سارے تو یہ ہیں کرپشن ڈاکہ چوری ہستوں کی چوری یہ چیزیں ہیں ہم جس کو ہم کر کے کسی کے اوپر ظلم پھر بہادر بنتے ہیں وہ بھی چھوٹے سے تو بڑھا جائے تو وہاں میں فوراں تابعہ دار بلڈ بھی چھوٹے چھوٹوں پر بیٹھتا ہے میں نے خموش ہونا شروع کیا تھا آپ لوگوں نے باتیں بڑھا لی قرآن سن رہا ہوتا ہوں میں اگر میں اس وقت کوئی آگ کوئی کتھ سٹھ دیوں ٹکر مار دیوں تو پھر کہیں گے یہ مار دا سن قرآن پڑ دا نال پھر ایسی باتیں بناتے ہیں آپ لوگ میری ماں کو استعمال کرتے ہیں پھر میرے نال وہ جھگڑا کرتے ہیں تو انہوں ہی آگ ہیں یہ پروپو گنڈا چل رہا ہے بیبے جی آپ بھی سمجھ جائیں ٹھیک ہے نہ خدا کی کوئی ماں ہے نہ بیٹا ہے کوئی شیعہ نہیں ہے مخلوق ہو آپ اور مخلوق بھی اچھی بنے آپ نالج کو سمجھیں ابھی بھی ٹائم ہے صورت فاتح کا ہی اچھے طریقے سے بتالیا کر لیں پوچھ لیا کریں اس کے پیچھے پڑھ دیں وہ ہی بڑی ہے کافی ابھی بڑی زندگی لنگ ہے اور جو یہ دھوکہ جو ہمیں تین اکیاں مل گیا اس میں میں بھی دس سال بھسا رہا ہوں سواب کی خاطر میں نے یہ کوئیسٹن شروع میں کیا تھا نہیں جی وہ اس طرح سواب ملتا ہے اس طرح سواب نہیں ملتا پتا چلتا ہے آپ سمجھ جائیں سواب ہی تب ملے گا یا پتا چلے گا آپ لوگوں نے گھروں میں رکھے قرآن کا مزاگ اڑایا گھروں میں رکھے آپ پڑھا ہے مزاگ دوسروں کا اڑا رہے ہیں آپ کال ایک بندہ کہہ رہا تھا کوئی بھی نہیں ساتھ داستہ تو میں نے کہا جب تمہیں پتا چل گیا کوئی بھی نہیں ساتھ داستہ تو پھر خود کیوں نہیں ٹرائی کی کوئی آدھا گھنٹہ گھنٹہ آپ خود ٹرائی کرتے دیکھو ساری زندگی کام کیا تمہیں تو گھنٹہ یہ ادھر کیلئے نہیں تھا اگر آپ کو کسی نے بتایا نہیں ہے تو سوروار وہ ہو گئے آپ نے خود ہی نہیں جانا اگر آپ کو نہیں ملا کچھ اچھا استاد یا آپ نے دیکھا جھوڑ بول رہے ہیں تو پھر آپ کو دش کرتے چلوہ ویسے ہی سن لیتے ہیں نہیں سنتے تو سوچنا ہی شروع کر دیتے عزت شروع ہو جاتی ہے دوسرے کے اب میں تو آپ لوگوں کو بدوائی نہ دوں گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ کچھ انہوں سے لوگ ہیں تو میں نے جو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں میرا جب ٹائم آئے گا نا انشاءاللہ بدلہ میں پورا لوں گا اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے پھر پتہ ہی ہے آپ لوگوں کو لیکن اس وقت جو تھا وہ کچھ اور تھا اب اس سے دس گناہ زیادہ اگرہ سروں گا انشاءاللہ زندگی اور موت آنی ہے میں نے تو مرنے کی بھی کوشش کی ہے لیکن اللہ تعالیٰ پتہ ہی کیا کہتا ہے کہتا ہے اپنی مردی سے بھی مر بھی نہیں سکتا وقت سے پہلے اس لئے میں سینہ کھول کے باہر جاتا ہوں تم لوگوں سے ذرا نہیں ڈرتا اور آپ لوگ خود ہی ادھر ادھر بھاگتے ہو پھر مرسیکل والے سیدھے آنا ہی سینٹر میں آئے جانے پھر میں اور سینٹر میں ہو جاتا ہوں تو پھر اوپر ٹڑھا دیا کرو پھر ادھر سے کیوں ادھر دیو کوئی اکل کرو اچھی چیزیں سکھانی چاہیے ان کو ٹورچر کر کے اس کو غصے سے یہ پھر یہ آپ پروپوگنڈا کرنے کے لئے نا سارا تو آپ کا کام ہی پروپوگنڈا ہے یہ دیکھ نہیں دیں آپ ٹی وی پہ شوشل میڈیا پہ کیا آپ لوگ کی ترجیحات کیا ہے لیکن اب یہ چیزیں بھونڈی ہیں آپ یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے خالی یہ کھوڑ نہیں دیکھ رہی ہے اللہ حافظ